موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سورہ بکرہ کی آیت دو سو سٹھ سٹھ سے ہم درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پہلے انفاق کا مضبون زیر بحث ہے یہ اس سورہ کا خاص مضبون ہے اس میں مسلمانوں کے تذکیہ و تطہیر کے مباحث جب شروع ہوئے ہیں تو دو ہی چیزیں بنیادی طور پر زیر بحث آئی ہیں ایک اس وقت جہاد کی ضرورت پیش آگئی تھی اور دوسرے انفاق تو جہاد اور انفاق کے مضابین کم و بیش ساتھ ساتھ اس میں موضوع بحث رہے ہیں وہی مضبون اس سے پچھلے درس میں بھی زیر بحث تھا اور ابھی چند آیات اس کی باقی ہیں سورہ بکرہ میں یہ مضبون سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں کسی اور جگہ بھی انفاق کا مضبون اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا انفاق کا حکم یعنی اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا حکم یہ تو جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور دین کے بنیادی احکام میں سے دین کی بنیادی دو چیزوں پر قائم کی گئی ہے ایک اللہ کا حق وہ نماز ہے دوسرے لوگوں کا حق وہ انفاق ہے لیکن جس وضاحت کے ساتھ جس سراحت کے ساتھ جس کبسورتی کے ساتھ جس کے مختلف پہلوں کو یہاں موضوع بحث بنایا گیا ہے باقی قرآن میں اس طریقے سے موضوع بحث نہیں بنایا گیا اسی باب میں اب مزید ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا انفقوا من طیبات ما قصبتم ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرش کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے ممہ اخرجنا لکم من اللہ یعنی اس میں پھر ایک مزید قدم آگے بڑھا کے بتایا کہ تمہاری کمائی بھی پاکیزہ ہونی چاہیے مال بھی اچھا ہونا چاہیے بے وقت اور گھٹیا چیزیں اللہ کی راہ میں خرش نہ کرو غلط اور مشتبے طریقے سے کمائی ہوئی چیزیں اللہ کی راہ میں خرش نہ کرو اللہ کو طیبات پسند ہیں اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہو تو پاکیزہ کمائی کا انتخاب کرو جو پاکیزہ کمائی کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ان سارے پہلوں کو حاوی ہے یعنی وہ مال بھی اچھا ہو بے وقت اور گھٹیا نہ ہو اور وہ غلط اور مشتبہ طریقوں سے کمایا ہوا بھی نہ ہو یہ دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زکاة انفاق اس میں یہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ایک آپ پس مال ہوتا ہے جس کو آپ موجودہ زمانے کی تعبیر کے مطابق کہتے ہیں کہ آپ کی ویلت کیا ہے آپ کے پاس جو دونت ہے وہ کیا ہے اس میں زکاة کا ایک ذابطہ ہے اور دوسرے وہ چیزیں جو پروڈیوس ہوتی ہیں پیداوار کی صورت میں سامنے آتی ہیں تو اس زمانے میں یا تو ذرعی پیداوار تھی یا جانوروں کے ذریعے سے پیداوار حاصل کی جاتی تھی تو ان دونوں ہی پر زکاة آیت کی گئی ہے تو یہاں بھی ان دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے پھر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيْسَ مِنْهُ اور کوئی بری چیز تو اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا خیال بھی نہ کرو یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم خرش کرتے ہو وہ پاکیزہ ساف ستری اچھی اور ایسی ہونی چاہیے کہ تم خود انہیں اپنے لئے پسند کرو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيْسَ مِنْهُ اور کوئی بری چیز تو اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا خیال بھی نہ کرو تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِهِ اِلَّا اَن تُغْمِزُو فِي تم اس طرح کی چیزوں میں سے خرش کرتے ہو لیکن اپنا حال یہ ہے کہ قیمت گھٹا نہ لو تو اسے لینے کے لئے تیار نہیں ہو یعنی اللہ کی راہ میں خرش کرتے وقت تم اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہو تمہارے لئے کوئی بڑی پسندیدہ چیزیں نہیں ہوتی اور اگر تمہیں خریدنی پڑھیں بازار میں جا کے تو اسرار کرتے ہو کہ اس میں تو فلا نقص ہے اس کی قیمت گھٹا دو پھر میں خریدنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا تو اللہ کی راہ میں خرش کرتے وقت بھی جو تمہارے اپنے میارات ہیں ان کو سامنے رکھو وَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ حَمِيدٍ اور جان رکھو کہ تمہاری اس خیرات سے اللہ بے نیاز ہے ستودہ سے پاک ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ہی بھائیوں پر تمہارے ہی بہنوں پر تمہارے ہی اپنائے نو پر تمہیں خرش کرنے کی تعلیم دے رہا ہے تو جب اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہو اللہ کے لئے خرش کرتے ہو تو اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرش کرو یہی وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر ہمارے آپ قربانی کے جانور کے بارے میں اس قائدے بنائے گئے ہیں اسی طرح کے اور بعض احکام و ہدایات دی گئی ہیں ان سے مقصود یہی ہے کہ کمائی پاکیزہ ہو مال اچھا ہو جو چیز آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ آپ خود اپنے لیے لینا پسند کریں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو گھٹیا اور بے وقت ہوں اور آدمی کہے کہ اور کسی کام کی نہیں ہے تو چلیے اللہ کی راہ میں دے رہے جیسے عام طور پر اگر جانور آپ کے پاس ہو تو مرنے کے قریب ہوئے تو آئیے اس کو انفاق کر دیتے ہیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ کہ ایک چیز تم مجھے دینے آ رہے ہو اور میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے آ رہے ہو تو اس میں تمہارے سامنے یہ میار نہ ہو کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں یا نہیں پسند کرتا میں اس کو لینا اچھا سمجھوں ہے یا نہیں سمجھوں ارشاد فرمایا ہے الشیطان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے یعنی جس وقت اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو میری راہ میں انفاق کرو تو شیطان بھی اپنی دعوت لے کے آ جاتا ہے وہ آ کے تمہیں کہے گا کہ اس طرح مال لٹا دو گے اور اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں دو گے تو محتاج ہو کے بیٹھ جاؤ گے الشیطان یائدکم الفقر و یامرکم بالفہشا اور پھر اگر خرچ کرنے کا دائیہ ہو انسانوں کی دو طرح کی شخصیات ہوتی ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بڑی خصت ہوتی ہے یعنی ان سے تو ان کی اپنی ذات پر خرچ کروانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کے پاس تو شیطان آ کے یہ کہے گا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیا تو کل محتاج ہو کے بیٹھ جاؤ گا ان کے پاس لاکھوں کروڑوں بھی بینک میں پڑے ہوئے ہوں تو ان کو محتاجی کا خوف لاحق ہوتا ہے اور انہیں یہ خوف دلا کے اللہ کی راہ میں انفاق سے روکا جا سکتا ہے جس کو ہم اپنے ہاں بخیل سے تعبیر کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے ہاں یہ خصت ہوتی ہے طبیعت میں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ اللہ نے وڑانے کے بہت شائق ہوتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے لیکن ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے متوجہ کیا جائے تو یہ چیز ان پر گران گزرتی ہے یعنی وہ اپنی عیاشیوں پر اور اپنے تائیوشات پر بہت خرچ کر لیں گے اس طرح کے لوگوں کے بارے ان فرمایا کہ شیطان انہیں فہش باتوں میں خرچ کرنے کی تعلیت دیتا ہے یعنی ان کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے اس کے پاس ایک اور نسخہ ہے اور جن کے اندر خصت ہوتی ہے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ سے ہٹانے کے لیے وہ اپنے ہاں ایک اور نسخہ رکھتا ہے تو دونوں کا ذکر کر دیا شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تم میں سے کچھ لوگوں کو تو محتاجی اس کے ڈرابے دے گا اور کچھ وہ ہیں جن کو تلقین کرے گا کہ خرچ کرنا ہے تو اصل میں یہ جگہیں خرچ کرنے کی کوئی مجلس پر عقید کرو اور کسی طواف کا گانا سنو اور کسی کوٹھے پر جاؤ ان چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دنائے گا فرمایا واللہ یائدکم مغفرتم منہو وفضلہ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور انعائت کا وعدہ دیتا ہے وہ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ میری راہ میں خرچ کرو گے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے ان کی ضرورتوں پر خرچ کرو گے تو میری طرف سے تمہارے لیے مغفرت اور انعائت کا وعدہ ہے یعنی شیطان کے بھی کچھ وعدیں بیان کر دیا اس کی ترغیب اور تلقین کا ذکر کر دیا اس کے مقابلے میں اللہ کس چیز کا وعدہ کرتا ہے اس کا ذکر کر دیا کہ شیطان تمہیں تنگدستی سے ڈراتا ہے اور خرچ کے لیے بے حیائی کی راست ہو جاتا ہے شیطان یہ کرتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور انعائت کا وعدہ کرتا ہے مغفرت منہ وفضلہ واللہ وعصون علیم اور اللہ بڑی وسط اور بڑا علم رکھنے والا ہے یوت الحکمت میں یشا وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے یہ قرآن مجید کی بڑی بے مثل آئے تھے اس میں لفظ الحکمہ استعمال ہوا ہے کہ یہ جو حکمت ہے زندگی کا اصل فلسفہ ہے وہ اس چیز پر مبنی ہے کہ آپ کو آخرت میں کیا ملنے والا ہے یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے دنیا میں اس وعدے کا ظہور نظر نہیں آتا اور انسان کے سامنے اگر یہ چیز رکھی جائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں تمہاری عبدی زندگی شروع ہو رہی ہے اور اس میں تمہارے لیے اللہ تعالی نے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہوئی ہیں دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس میسر ہے یہ سب کچھ عارضی ہے اور تمہیں امتحان اور آزمائش کے لیے دیا گیا ہے تم اس دن کے لیے تیار کرو یہ جو چیز ہے یہ آسانی سے آدمی گریفت میں نہیں آجا یعنی اگر آپ اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے کوئی فلسفہ بیان کریں کسی چیز کی حکمت اس پر واضح کریں کسی چیز کا پس منظر سمجھائیں تو وہ سمجھ میں آجاتا ہے لیکن جس وقت آپ اللہ کے اس وعدے کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن ساری انسانیت کے لیے اللہ ایک نئے دور کی پدا کر رہے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے اور دین کے سارے فلسفے کی بنیاد اصل میں یہ کی گیا ہے یعنی آدمی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہوگا ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی اور وہ زندگی عبدی ہے وہ ہمیشہ کی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونی اس زندگی کو سامنے رکھ کر اس زندگی کو سمجھو اس زندگی کے اندر جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں اس کو ساتھ ملا کے سمجھو گے تو ان کا جواب تمہیں ملے گا تو دین کے فلسفے کی یہ اساس ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا کہ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے کہ تم یہاں انفاق کرو شیطان کیا چیز سامنے رکھ رہا ہے وہ یہاں کی محتاجی یہاں کا گناہ یہاں کی دولت اس کو سامنے رکھ رہا ہے وہ دوسری چیز کیا سامنے رکھ رہا ہے وہ یہاں کی لذتیں راحتیں اور تایوشات سامنے رکھ رہا ہے اور انسان کے اندر چونکہ دونوں چیزوں کے معاملے میں دولت کی حوث بھی ہے زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے دائیات بھی ہیں اور اسی طرح سے فہشا کی طرف بھی انسان کے اندر فطری رغبتیں رکھی گئے دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے جو اس دنیا کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں شیطان اپنی تقریر فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بھی ایک تقریر ہے اور وہ تقریر یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم ابنائے نو پر خرچ کر دے غریبوں پر خرچ کر دے مسکینوں پر خرچ کر دے ضرورتمندوں پر خرچ کر دو میں تمہیں اس عبدی زندگی میں مغفرت بھی عطا فرماؤں گا مغفرت کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم انسان کمزور انسان بہت غلطیاں کرتے ہیں بہت بڑی بشارت ہے اس کے ذریعے سے اس انفاق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان غلطیوں کو معاف کر دے یعنی یہ اس کا ذریعہ بن گئی تو فرمایا کہ ایک میں مغفرت کروں گا اور دوسرے یہ کہ صرف مغفرت نہیں کروں گا گناہ معاف کر کے تمہارا حساب برابر کر دے گا نہیں انفاق کرتے چلے جاؤ گے تو اپنی طرف سے انعیت بھی فرما ہوگا تو میں اس کا وعدہ کرتا ہوں اب اس کے اوپر تفسرہ کیا ہے کہ اگر کسی کو یہ چیز مل گئی اس وعدے کا فہم حاصل ہو گیا وَمَنْ يُوتِ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَاءَ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے یعنی جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتا ہے اس کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے نبیوں کی دعوت کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی انعیت ہے دنیا کے اندر کہ دنیا کی زندگی کے اندر شیطان کی اس تقریر کے سہر میں آدمی مقتلہ نہیں دی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت کو اس نے اپنے لئے حقیقت سمجھ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک دن اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا میرے لئے مغفرت بھی ہے اور میرے لئے اللہ کی انعیت کا موقع بھی ہے تو فرمایے یوت الحکمت مائی شاہ وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے ومائی یوت الحکمہ اور جسے یہ فہم دیا گیا فقد اوتیا خیرن کسیرا اسے تو در حقیقت خیر کسیر کا خزانہ دے دیا گیا یہ تفسرہ کیا ہے اس کے اوپر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بڑے نصیبہ بر ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ فہم عطا فرما دیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو آپ نے اپنا خزانہ لٹا دیا ہو اللہ کی راہ میں لیکن یہ خزانہ اگر کسی کو مل گیا تو ایک خیر کسیر کا خزانہ مل گیا کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو اس خزانے سے مالہ مال کر لیتا ہے کہ مجھے اس وعدے پر پورا اتمنان ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن اللہ تعالی ان سب چیزوں کو میرے لئے مغفرت اور اپنی بے پناہ انعائتوں کا ذریعہ بنا دے گا یہ جو اس میں لفظ عمر استعمال ہوا ہے عمر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید نے یہاں بھی استعمال کیا خاص طور پر شیطان کے وعدے کا جب ذکر کیا ہے تو یام و رکم کے الفاظ استعمال کیا ہے یہ جو عمر کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں اردو کی طرح نہیں ہے عربی زبان میں اس طرح حکم دینے کے معنی میں آتا ہے اسی طرح ترغیب دینے سجھانے تلقین کرنے نصیحت کرنے کے معنی میں کیا جائے اور یہ سیاک و سباک بتاتا ہے کہ یہاں کیا چیز پیشنل ہے مدہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف شیطان ہے جو مستقبل کے موہوم خطرات سے ڈرا کر تمہیں اللہ کی راہ میں انفاق سے روکتا ہے اور دوسرے نفس کی راہ میں فضول خرشی اور عیاشی کی ترغیب دیتا ہے تاکہ کسی بڑے مقصد کے لیے خرچ کرنے کی گنجائشی باقی رہے اللہ تعالی کیا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اور اس کی نقط لذتوں کو چھوڑو میرا فضل اور میری بخشش تمہاری منتظر ہے اور ایک نادیدہ عالم کی کامیابیاں ہیں ان کے لیے اپنی قبائل اٹھانے کے لیے تیار ہوگا یہ دونوں کے لیے لفظ عمر استعمال ہوا ہے اللہ یہ کہتا ہے اور شیطان یہ کہتا ہے اس بات کی تلقین کرتا ہے یہ راس ہو جاتا ہے اور پھر اس پر تفسرہ کر دیا ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ یہ حکمت پالے کہ یہ دنیا عارضی ہے میں یہاں امتحان کے لیے ہوں اور اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے جو اس عبدی زندگی میں نکلے گا آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر تصور کریں کہ جو بات انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب آپ کی مرنے کے بعد آنکھ کھلی تو ایک حقیقت کے طور پر سامنے آگئی اس وقت یہ کتنا بڑا فلسفہ اور کتنی بڑی حکمت ہوگی جس پر انسان اللہ کا شکر کرے گا کہ میں نے اس کو سمجھ لیا تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اس آیت کو پڑھئے کہ یوتی الحکمت امائی شاہ وہ اپنے قارون کے مطابق جس جو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم اتا کر دیتا ہے یہ جو میں نے قارون کے مطابق کے الفاظ کہے تو یہ اصل میں قرآن مجید دوسرے مقامات پر واضح کر دیتا ہے کہ اس چیز کو بھی اللہ اگر دیتا ہے تو اپنے قانون اور قائدے کے مطابق دیتا ہے یہ چونکہ ہدایت ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے تو یہ ملتی کن لوگوں کو ہے جو اس کے سچے تعلق ہوتے ہیں قانون یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارادے اور اختیار کو درست استعمال کیا تو اب اللہ کی توفیق اللہ کی حکمت یہ ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے ارادے کو غلط استعمال کیا سرکشی اختیار کر لی تو پھر کچھ دیر کے بعد وہ چیز آ جاتی ہے جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے جب آدمی ایک تسلسل کے ساتھ اللہ کی یاد دہانی سے غفلت برتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ گریز اور فرار تک پہنچ جاتا ہے تو پھر شاتین کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ اب تم اس کو جس راستے پر لے جانا چاہتے ہو لے گا اب اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ محروم ہوا تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس باتے کا فہم عطا کر دیتا ہے اور فرمایا مَنْ يُوتُ الْحِكْمَةَ اور جسے یہ فہم دیا گیا فَقَدُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا اسے در حقیقت خیرِ کسیر کا خزانہ دے دیا گیا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا عُلُو الْعَلْبَابِ لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی تو صرف دانشمند ہی حاصل کرتے یہ اس کے اوپر تفسرہ کیا ہے کہ یہ یاد دہانی تو ہم نے کرا دی لیکن اس یاد دہانی کے لیے ایک چیز ضروری ہے آدمی کے پاس اور وہ ہم نے اس کو پہلے سے درکھ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کو عقل ملی ہے جو اس کو فطرت ملی ہے وہ اس کو زنگ آلود نہ ہونے اس طرح کی چیز سے یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے تاثبات سے بالاتر ہو کر اصل انسان کی فطرت ہے اس کی روشنی میں چیزوں پر غور کرنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے تو آخر میں یہ فرمایا وَمَا يَذَّكْرُوا إِلَّهُنُ الْبَابِ لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانشمند ہی حاصل کرتے وَمَا اَنفَقْتُم مِن نَفَقْتِن اَوْ نَذَرْتُم مِن نَذْرَ فرمایا کہ ایک بات اور بھی سمجھ لو اور مطمن رہو کہ جو خرچ بھی تم کروگے اور جو نظر بھی تم پوری کروگے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ اللہ سے وہ چھپی نہیں رہے گی اصل میں تو انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہے وہ شعال کرتا ہے کہ یہ میں کیوں خرچ کر رہا ہوں تو فرمایا کہ اللہ دیکھا ہے ایک ایک تمہارے عمل کے اوپر اس کی نزا ہے وہ اللہ سے چھپی نہیں رہے گی وَمَا لِزَّالِمِينَ مِنْ اَنسَارِ اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں یعنی اس یاد دہانی سے گریز کرتے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی وہ دن آ جائے گا جس کا فہم اگر کسی کو مل گیا تو خیر کسیر کا خزانہ مل گیا جب وہ دن آ جائے گا تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی ان کا مددگار ہوگا اور انہیں چھڑا لے گا تو ان کو جان لینا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو سکے گی اگر تم اپنی خیرات علانیہ دو تو یہ بھی کیا اچھی بات ہے وَإِن تُخْفُوْهَ اور اگر اسے چھپاؤ وَتُوتُوْهَ الْفُقَرَا اور غریبوں کو اس طرح دے دو کہ معلومی نہ ہو کہ کس ہاتھ نے دیا اور کس ہاتھ نے لیا فَوَا خَيْرُ لَكُمْ تو یہ تمہارے حق میں اور بہتر ہے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس کا صلاح کیا ہے وَيُقَفِّرْ أَنْكُمْ مِنْ سَيَّاتِكُمْ اس سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْضُونَ خَبِيرٌ اور اس میں تو کوئی شوائی نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے یہ پیچھے نظر کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے احد کیا جائے کہ میری فلا مراد پوری ہو گئی تو میں فلا اور فلا عبادت کروں گا یا ریاضت کروں گا یا اتنا صدقہ دوں گا لوگ ایسا کر لیتے ہیں یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ کے نظر قرآن مجید کے بیانات سے وہ یہی معلوم ہوتا ہے اور پچھلے الہامی صحیف سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے یعنی آپ اللہ کی راہ میں خرش کریں اللہ سے دعا کریں پسندیدہ طریقہ یہی ہے لیکن یہ کہ آپ اس طرح کا احد باندھ لیتے ہیں کہ میری فلا عرض پوری ہو گئی تو یہ نظر ماننے کا جو طریقہ ہے یہ اگرچہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے لیکن اگر مان لی جائے تو پھر اس کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے پھر یہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کوئی نظر باندھ لی ہے پھر اس کو پورا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت آدمی اس طرح کی نظر باندھ لیتا ہے کہ جس کو پورا کرنا ناؤں کن ہوتا ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں ایک خاتون نے یہ نظر مان لی کہ میں ننگے پاؤں گرمی کے موسم میں حج کرنے کے لیے جائے گی تو حضور نے فرمایا کہ جوتا پہنو اور اتنے آن کے ساتھ جائے یعنی اس طرح کی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ جو آدمی کو ایسی تکلیف میں مبتلا کر دے کہ جس کا تحمل کرنا انسان کے لیے آسان نہ ہو تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن پھر اس نظر کو اگر کسی وجہ سے توڑنا پڑ جائے تو فرمایا کہ اس کا وہی کفارہ ہے جو قسم کو توڑنی کفارہ ہے اس لیے کہ یہ بھی بلکل ویسی چیز ہے جیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر قسم کسی وجہ سے توڑنی پڑ جائے تو پھر آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا تین روزیں رکھیں گے اس کا ایک کفارہ مقرد کر دیا بعض اوقات بعض اخلاقی معاملات جیسے میں نے ایک نظر کی مثال دیا ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا تو یہ اس کو کرنا چاہیے تو فرمایا کہ تم کوئی نظر مانو گے اس کو پورا کرو گے یا کوئی تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے تو اس کا صلح لازمان پاؤ گے اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اور جو لوگ اللہ کی اس ہدایت سے مو موڑ لیتے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں وہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا یہ بات جو فرمائی کہ علانیہ دو جو چھپا کر دو تو اس لیے کہ بعض اوقات علانیہ دینا بھی ضرورت ہوتی ہے اس سے دوسروں کو انفاق کی ترغیب دی ایسے موقع ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اس وقت ہمارے ملک میں ایک امرجنسی کی صورتحل پیدا ہوئی ہوئی ہے تو اس میں اگر علانیہ بھی کچھ کیا جائے تو یہ دوسروں کے لیے ترغیب کا ان کو گھروں سے نکالنے کا اپنی جیووں میں ہاتھ ڈالنے کا کی طرف ترغیب کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اگر آپ چھپا کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کے معاقے تو ہر وقت ہی موجود ہوتے ہیں چھپا کر دینے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا اس لیے کہ اس سے حاجت مندوں کی عزت نفس مجرور نہیں ہوتی اور خود دینے والے کے لیے بھی ریاہ اور نمائش کے فتنس میں پڑھنے کا اندشہ لی یعنی یہ دونوں چیزیں اس طرف بھی اور دوسری جانب بھی ملہوز ہوتی ہیں لیکن دونوں کے بارے میں یہ کہا کہ چھپا کر دو گے تو یہ اللہ سے چھپا نہیں رہے گا الانیہ پوشیدہ سب تمہارے لحاظ سے ہیں اللہ کے سامنے تو ہر چیز بالکل واضح ہے اس لیے جو کچھ بھی کرو گے جہاں بھی کرو گے اللہ کے ہاں اس کا صلح تم کو مل جائے گا تو ارشاد ہوا کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَرُونَ خَبِير کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهِ يَهْدِ مَنْ يَشَا بنی اسرائیل ہے نا مخاطب یہ تو درمیان میں مسلمانوں کی طرف تدخیر کا مضمون آ گیا تھا فرمایا ہے بنی اسرائیل نہیں مانتے تو اے پیغمبر ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں یعنی اصل مضمون کی طرف بات پلٹ گئی لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ یہ نہیں مانتے تو اے پیغمبر ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے وَلَكِنَّ اللَّهِ يَهْدِ مَنْ يَشَا بلکہ یہ اللہ ہے جو اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یعنی یہ تمہارا کام نہیں ہے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تمہارے بس کی چیز نہیں ہے جو چیز اللہ کی ہے وہ اللہ ہی کرے گا اور اللہ کا ایک قانون ہے جس کے مطابق وہ کرتا ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرًا فَلِعَنْفُسِكُمْ فرمایا اس لیے ان سے قطع نظر کر کے تم مسلمان یہ بات سمجھ لو کہ جو مال بھی تم خرچ کروگے اس کا نفع تمہیں ملنا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلِّبْتَغَى وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تُزَبُونَ جو مال بھی تم خرچ کروگے اس کا نفع تم نے تمہیں ملنا ہے اور تم اسی لیے تو خرچ کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اس مقصد سے جو مال بھی تم خرچ کروگے وہ قیامت میں تمہیں پورا کر دیا جائے گا تمہارے حق میں ذرہ بھی کر دیا یعنی یہ کہہ کے کہ ان لوگوں کو ہدایت دینا تو آپ کے بس کی چیز نہیں ہے اللہ کے قانون کے مطابق ان کو ہدایت ملے گی اگر یہ ہدایت کے سچے طالب ہوں گے اس وقت ان سے قطع نظر کر کے آپ اپنی توجہ اس طرف مرکوز کیجئے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے اور وہ اس وقت آپ سے یہ چاہتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راب میں اور اتمنان رکھو کہ جو مال بھی خرچ کروگے اس کا نفع کسی اور کے پاس نہیں جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دربار میں جب تم اللہ کے حضور میں پہنچوگے تمہیں ہی ملے گا اور پھر ترغیب کے انداز میں کہا ہے کہ الحمدللہ مسلپان ہوگے اللہ کو مانتے ہو اسی لئے خرچ کروگے نا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو جب اللہ کی رضا کے لئے خرچ کروگے تو پھر قیامت میں تمہیں پورا پورا صلح دے دیا جائے گا اور تمہارے حق میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دے دی کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اپنے مخاطبین کو اتمام حجت کے درجے میں اللہ کی حلایت سے آگا کرو لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُ اس کے بعد یہ ان کا کام ہے کہ اسے قبول کریں یا رد کریں یعنی آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ آپ آخری درجے میں حق کو واضح کر دیں اس کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ اگر اس کو قبول نہیں کرتے تو اس کا خمیازہ یہ خود بکتے اس وجہ سے اتمنان کے ساتھ آپ یہ کام کیجئے اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ وہ توجہ رکھیں اس بات کے اوپر کہ اس وقت اللہ ان سے کیا چاہتا ہے انہیں اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے اس وقت کیا احتمام کرنا ہے یہ جو کچھ بھی دعوت دی جا رہی ہے یہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں تم سمجھ لو کہ تم سے اکمارا پروردگار کیا چاہتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو وہی مضمون لِلْفَقْرَاِ اللَّذِي رَوْحْسِرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ یہ جو ہم بار بار انفاق کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں بار بار توجہ دل آ رہے ہیں کہ والدین پہ انفاق کرو عیزہ پہ انفاق کرو رشتداروں پہ انفاق کرو اپنے معاشرے کے غریبوں یتیموں مسکینوں پہ کرو اور بالخصوص اس وقت ان غریبوں پر کرو جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں کیونکہ اب مطابق حال کر دیا کیونکہ ہجرت کر کے لوگ آ رہے تھے جو اس وقت صورتحال اب اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں اس سے ہم اندازہ کر سکتے کچھ اس چیز کا کہ مختلف جگہوں سے لوگ اپنا سر و سامان اٹھاتے اور مدینہ میں ہجرت کر کے آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو احتمام کیے ایک احتمام تو یہ تھا کہ معاخات کے طریقے پر ایک انساری کے ساتھ ایک مہاجر کو بھائی بنا کے اس کی ذمہ داریاں اس کی ثبت کریں ایک طریقہ یہ تھا لیکن لوگ ہی کتنے تھے یعنی بڑی آبادی نہیں تھی مدینہ کی آپ اگر اس زمانے میں جا کے دیکھیں کہ مسجد نبی میں وہ حصہ محفوظ کر دیا گیا ہے جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی تھی تو وہ بھر جاتی تھی بہت اتنے لوگ تھے کتنے لوگ تھے تو بہت تھوڑی سی آبادی تھی یعنی چار پانچ سو نفوس سے زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں اتنی تھوڑی سی آبادی میں ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کے لیے معاخات کا احتمام نہیں کیا جا سکتا تھا تو ایک چبوترہ بھی پھر خاص کر دیا گیا ہے جس کو آپ مہاجر کیمپ کہہ سکتے ہیں جس میں لوگ آگے پھر ڈیلے ڈال دیتے تھے اور ان کے لیے اجتماعی طور پر کچھ کھانے پینے کا بندوست کیا جاتا تھا جیسے ہم لوگوں نے کچھ کیمپ لگا دی ہیں ابھی دیکھئے یہ بالکل فطری ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے پاس چلے گئے ہیں گھروں میں چلے گئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ کسی کیمپ میں آگئے تو ایک کیمپ اس زوانے میں بھی اسی کو صفہ کہا جاتا ہے چبوترہ وہ کہتے ہیں نا عربی میں تو اصحابِ صفہ ان کو کہا جاتا ہے جو اس چبوترے پر مہاجرین آ کے ڈیرے ڈال چکے تھے یہ ان کا ذکر ہے اور فرمایر الفقراء اللذین احسرو فی سبیر اللہ یعنی یہ لوگ اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ان کے لیے تجارت کے لیے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں رہا اور زیادہ تر یہ جو لوگ مکہ سے آ رہے تھے یہ تجارت پیش آتی اب راستہ بھی بند ہے اس لیے کہ چاروں طرف سے گراہ ہوا ہوا ہے تو محصور ہو کر رہ گئے ہیں تجارت کے لیے باہر نکلنا ممکن نہیں انصار کے ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا معاقات کا معاملہ بھی ایک حد تک ہی کیا جا سکتا تھا پھر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یہ بھی نہیں تھا کہ بہت بڑا شاعر ہے اس میں معاش کے دوسرے معاقے تلاش کر سکتے ہیں آپ کتنے معاقے ہوں گے اس میں تو لوگ کرتے تھے کچھ مزدوری بھی کر لیتے تھے کوئی باغوں میں کام بھی کر دیتے تھے کچھ جہودیوں کے آن بھی جا کے کام کر لیتے تھے لیکن کہاں تک بلکل یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس کے اندر معاش کے معاقے بہت محدود تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھارا لیا تھا اس وجہ سے یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں لا يستطیونہ ضربم فیل عرض اپنے کاروبار کے لیے زمین میں کوئی دور دوپ نہیں کر سکتے یاسبهم الجاہل و اغنیاء ان کی خودداری کے باعث ناواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے یعنی یہ ان کی تعریف کی ہے کہ وہ کوئی بھیک مانگنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے یاسبهم الجاہل و اغنیاء من التعفف ان کی خودداری کے باعث ناواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے تعریفهم بسیماهم چاہو تو ان کے چہروں سے تم انہیں پہچان سکتے یعنی انسان کے چہرے کے اوپر اصل میں اس کی ضرورتیں لکھی ہوئے جو پریشانی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں ہوں لیکن وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی تاثر دیں یا مانگنے کے لیے جھولی پھلائیں لا يسرون ناسا الحافا وہ لوگوں سے لپٹ کرنی مانگتے ہیں یعنی یہ جو کہا ہے لپٹ کرنی مانگتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ مانگتے ہیں بلکہ یہ در حقیقت ان کی اس حالت کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح عام فقرہ ہوتے ہیں اس طریقے کہ یہ لوگ نہیں ہیں ان کو تمہیں پہچاننے کے لیے خود ہی آگے بڑھنا پڑے گا تو یہ کسی چیز کے گھنونے پن کو واضح کرنے کے لیے بعض اوقات اس کے ساتھ کچھ الفاظ لگا دیے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مانگتے تو ہیں مگر لپٹ کرنی مانگتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو ان عام فقیروں پر کیاس نہ کرو یہ لوگ اپنے خودداری کے وجہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں تم ان کے چہروں سے البتہ ان کو پہچان سکتے ہو فروایا وَمَا تُنفِقُ مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ ان کی مدد کرو اور سمجھ لو کہ اس مقصد کے لیے جو مال بھی تم خرچ کروگے اس کا صلح تمہیں لازمًا ملے گا اس لیے کہ اللہ اسے خوب جانتا اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّمْ وَالَانِيَةً جو لوگ شب و روز علانیا اور چھپا کر اپنا مال اللہ کی راب میں خرچ کرتے ہیں فَلَهُمْ مَجْرُومِن دَرَبِّهِمْ ان کے لیے ان کا عجر ان کے پروردگار کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَهْزَنُونَ اور وہاں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہو انفاق کے معاملے میں خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ بیان کتنا غیر معمولی ہے یعنی اس میں پہلے یہ بتایا گیا کہ انفاق کی ضرورت کیوں ہے پھر یہ بتایا گیا کہ تمہارے معاشرے کی عام ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جدوجود کا موقع بھی آگیا ہے زیادہ سے زیادہ اس کی راہ میں انفاق کرو پھر یہ وضاحت کی گئی کہ یہ انفاق تمہیں کس جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے جس طرح جہاد کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا جذبہ محرقہ اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے اسی طرح انفاق کا جذبہ محرقہ بھی اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے اس میں خاص طور پر یہ توجہ دلائی کہ اگر انفاق کرو گے اور اس میں کسی کو عذیت دو گے کسی کی عزت نفس مجروع کرو گے کسی کو انفاق کر کے احسان جتاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کو اس طرح کے انفاق کی ضرورت پر اور یہاں تک بات پہنچا دی کہ اگر یہ کرنا ہے تو آدھرہ کرم انفاق نہ کر پھر ایک اچھا بول بول کر رخ سکتے پھر ناغواری کا موقع تو چشم پوشی کو بڑی بات سمجھ دوں گا یعنی غریب کی اور حاجت مند اور ضرورت مند کی عزت نفس کسی حال میں مجروع نہیں ہوگی چاہیے اس مقام کو آپ نے سنا ہے کہ اس میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات دوہرہ دوہرہ کر بتائی ہے کہ یہ بات سمجھ لو پھر مثال دی ہے اس بات کی کہ اللہ کی راب میں انفاق اگر اس طرح کرو انفاق کیا بہت کچھ دیا لیکن بعد میں اس کو احسان جتا کر اور دوسرے کو عذیت دے کر اور اس کی عزت نفس کو مجروع کر کے برباد کر دیا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کسان نے کسی چٹان کے اوپر کوئی فصل کاش کر دی ہے اگر بارش کیا ایک دونگڑا بھی برسا تو سب کچھ بہا کر لے جائے تو قیامت میں یہی معاملہ ہوگا تو فرمایا کہ انفاق کے معاملے میں یہ چیز ملہوز رکھو پھر خاص زور دے کر یہ کہا کہ اچھی چیزیں اللہ کی راب میں خرچ کرو بے وقت چیزیں خرچ نہ کرو ان کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ اور یہ چیز سامنے رکھو کہ یہ وہ ضرورتیں ہیں جو تم پوری کرو گے علانیہ کرو تم لوگوں کو چھپا کر دو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور خاتمہ کلام میں یہ فرمایا کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے کچھ مہاجرین بھی آگئے ہیں ان کی بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی آگے بڑھو یہ وہ لوگ نہیں ہے کہ مانگنے کے لیے تمہارے دروازے پر آئیں گے یا لپٹ کر تم سے مانگیں گے ان کو تمہیں پہچاننا ہے ان کی ضروریات ان کے ماتے پر لکھی ہوئی ہیں پیشانی سے پڑھ کے دیکھ سکتے ہو اگر تمہارے اندر بصیرت ہے انہیں پورا کرو اور پھر فرمایا کہ جو مال بھی شب و روز علامی چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یہ بات یاد رکھو کہ اس کا عجر کہیں نہیں جائے گا وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور وہ عجر کیا ہے وَلَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَهْزَنُونَ نہ ماضی کا کوئی پشتاوہ نہ مستقل کا کوئی اندشہ یہ اللہ کی بشارت ہے اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو انفاق انفاق اور انفاق یہ گوئی ہے اس سورہ کے خاتمے میں وہ تعلیم ہے جس کو پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سو لیجئے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو اپنی پاکیزہ کبائی میں سے خرچ کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اور کوئی بری چیز تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو تم اس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو لیکن اپنا حال یہ ہے کہ قیمت گھٹانا لو تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور جان رکھو کہ تمہاری اس خیرات سے اللہ بے نیاز ہے وہ ستودہ صفات ہے شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور خرچ کے لیے بے حیائی کی راہ سجاتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ مغفرت اور انعیت کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی وسط اور بڑا علم رکھنے والا ہے وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس بادے کا فہم عطا کر دیتا ہے اور جسے یہ فہم دیا گیا اسے تو در حقیقت خیر کثیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانشمندی حاصل کرتے ہیں اس بات کو سمجھ لو اور مطمئن رہو کہ جو خرچ بھی تم کرو گے یا جو نظر بھی تم مانو گے اس کا صلح لازم ان پاؤ گے اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ کی اس ہدایت سے مو موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا تم اپنی خیرات علانیہ دو تو یہ بھی کیا اچھی بات ہے اور اسے چھپاؤ اور غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اس سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور اس میں تو کوئی شبائی نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے بنی اسرائیل نہیں مانتے تو پیغمبر ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ یہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے اس لیے ان سے قطع نظر کر کے تم مسلمان یہ سمجھ لو کہ جو مال بھی تم خرچ کروگے اس کا نفق تمہیں ہی ملنا ہے اور تم اسی لیے تو خرچ کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اس مقصد سے جو مال بھی تم خرچ کروگے تو وہ قیامت میں تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے حق میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی یہ بالخصوص ان غریبوں کے لیے ہے جو اللہ کی راب میں گھرے ہوئے ہیں اپنے کاروبار کے لیے زمین میں کوئی دور دوپ نہیں کر سکتے ان کی خودداری کے باعث نواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے ان کے چہروں سے تم انہیں پہچان سکتے ہو وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے ان کی مدد کرو اور سمجھ لو کہ اس مقصد کے لیے جو مال بھی تم خرچ کروگے اس کا صلح تمہیں لازمًا ملے گا اس لیے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو لوگ شب و روز علانیاں اور چھپا کر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا عجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غم جدا ہوگی اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی بلکم بلسائر اللہ